اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ڈیر ویورز آج کا ٹاپک بھی ایک جنرل ٹاپک ہے لیکن بہت زیادہ اہم ہے خاص کر ان سٹوڈنٹس کے لیے جو کے انٹرویوز میں جاتے ہیں یا ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا ان کے ایکزیمز ہو رہے ہوتے ہیں تو ایم سی کیو کے لحاظ سے انٹرویو کے لحاظ سے یہ ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو وہ ہے ڈیفرنس بیٹوین سنسیٹیوٹی اینڈ سپیسیفیسٹی اور ڈیر ویورز آپ کو پتا ہوگا کہ یہ دو ٹرمز جو ہیں تو یہ لیبارٹری میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ٹیسٹ میں استعمال ہونے والی ری ایجنٹس ہوتے ہیں جو کٹس ہوتے ہیں جو مشینیں ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ دو ٹرمز استعمال کیے جاتے ہیں تو ڈیر ویورز ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفرنس بیٹوین سنسیٹیوٹی اینڈ سپیسیفیسٹی ڈیر ویورز سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ سنسیٹیوٹی کسی کہا جاتا ہے تو سنسیٹیوٹی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سنسیٹیوٹی لیبارٹری میں استعمال ہونے والے ٹیسٹ کے لیے یہ ٹرم استعمال ہوتا ہے اور ان ٹیسٹ میں جو ری ایجنٹس یا جو کٹس یوز ہوتی ہیں تو اس کے لیے یہ ٹرم استعمال ہوتا ہے تو سنسیٹیوٹی کا مطلب ہے کہ ایک ایسا تشخیصی ٹیسٹ جس میں یہ قابلیت ہو کہ وہ لیبارٹری میں آنے والے مریضوں میں سے جو واقعی میں بیمار مریض ہیں تو ان میں کسی بیماری کا پتہ لگا سکے یعنی سنسیٹیوٹی ہمیں ہمیشہ ٹرم پوزیٹیو کیسز کے بارے میں بتاتا ہے جن لوگوں میں واقعی میں بیماری موجود ہوتی ہے تو سنسیٹیوٹی جو ہے ایک کٹ کی ایک ری ایجنٹ کی تو وہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ ٹرم پوزیٹیو کیسز کو ڈیٹیکٹ کر سکے تو بیسیکلی سنسیٹیوٹی میر کرتا ہے پیمائش کرتا ہے اس پروپورشن کی اس پرسنٹیج کی لوگوں میں جن میں واقعی میں کوئی بیماری موجود ہوتی ہے تو ڈیر ویورز مثال کے طور پر یہ سنسٹیویٹی ہمیں ان لوگوں کا پرسنٹیج دیتی ہے جو لوگ واقعی میں کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور وہ ٹیسٹ ان کے متعلق سچ ہو جاتا ہے یعنی وہ ڈیٹیکٹ کر دیتا ہے اس بیماری کو مثال کے طور پر سنسٹیویٹی میں آپ کو اگر ایک آسان سے اگزمپل کے اس میں سمجھانا چاہوں کہ سو مریض آ رہے ہیں لیبارٹری میں اور ان سو مریضوں کا ایک ٹیسٹ آپ کر رہے ہو ملیریا اور ان سو مریضوں میں سے پچاس کو ملیریا ہے پچاس کو نہیں ہے تو جو ٹیکنیک آپ ملیریا کی ڈیٹیکشن کے لیے یوز کر رہے ہو تو اگر وہ پچاس ان مریضوں کو ڈیٹیکٹ کر دیتا ہے جن کو واقعی میں ملیریا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیک یا یہ ٹیسٹ ہائیلی سینسٹیو ہے کیونکہ اس نے ہمیں واقعی میں جو ٹرو پوزیٹیو کیسز تھی وہ ہمیں دی تو اگر آپ لیبارٹری میں کوئی ری ایجنٹ یوز کر رہے ہو یا کوئی آئی سیٹی سٹریپ یوز کر رہے ہو اور اس کے بروشر میں یا جو اس کے ساتھ کیٹالاؤگ ہوتا ہے اگر اس میں لکھا ہو کہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ نائنٹی فائف پرسن سینسٹیو ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر سو مریض آئیں گے تو اگر سو مریضوں میں پچانوے کو بھی بیماری ہوگی تو وہ پچانوے ڈیٹیکٹ ہوں گے اور وہ ٹرو پوزیٹیو کیسز ہی ڈیٹیکٹ ہوں گے یعنی یہ ہمیں کوئی فالس پوزیٹیو یا فالس نیگٹیو ریزلٹ نہیں دے گا دیر ویورز سینسٹیویٹی کا مطلب ہے کہ یہ ٹیسٹ ہمیں ہمیشہ ٹرو پوزیٹیو کیسز دے گا اور یہ ہمیں کبھی بھی غلط رپورٹ نہیں کرے گا دیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے دیر ویورز ابھی آتے ہیں کہ سپیسیفیسٹی کیا ہے تو سپیسیفیسٹی ایک تشخیصی ٹیسٹ کی قابلیت ہے کہ وہ ہمیں نیگٹیو جو ٹرو نیگٹیو کیسز ہوتے ہیں اس کے مطالق ہمیں بتا سکے جن لوگوں کو بیماری نہیں ہے تو واقعی میں وہ ٹیسٹ نیگٹیو آئے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ ٹیسٹ ہائیلی سپیسیفک ہے تو اس ٹیسٹ میں اگر ری ایجنٹ یوز ہو رہا ہے یا اگر کوئی ٹیکنیک یوز ہو رہی ہے سٹرپ ٹیکنیک یوز ہو رہی ہے تو وہ ایسی بنائی جاتی ہے تاکہ وہ ہمیں جو نارمل لوگ ہیں جو ہیلتی لوگ ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہمیں بتا سکے تو ایسے ٹیسٹ کو کہا جاتا ہے ہائیلی سپیسیفک ٹیسٹ اور اس ٹرم کو کہا جاتا ہے سپیسیفیسٹی جو ہمیں ٹرو نیگٹیو کے بارے میں بتاتا ہے تو بیسیکلی جو سپیسیفیسٹی ہوتی ہے ایک ٹیسٹ کی تو وہ میئر کرتا ہے وہ پیمائش کرتا ہے ان لوگوں کو جن کو واقعی میں کوئی بیماری نہیں ہوتی تو مثال کے طور پر ہمیں اس پرسنٹیج کا پتہ چل جاتا ہے جو لوگ ہیلتی ہوتے ہیں ایک ٹیسٹ کی سپیسیفیسٹی کی مدد سے یعنی اگر سو لوگ لیبارٹری میں آتے ہیں اور وہ ٹائفائٹ کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور ان سو لوگوں میں سے ستر کو ٹائفائٹ نہیں ہے تو یہ جو ٹیسٹ ہے جو ٹیسٹ میں موجود سپیسیفیسٹی ہے جو ری ایجنڈ میں موجود سپیسیفیسٹی ہے جو کٹ میں موجود سپیسیفیسٹی ہے تو یہ ایسی ہونی چاہیے کہ یہ ڈیٹیکٹ کر سکے ان ہیلتی ستر لوگوں کو تو ہم کہیں گے کہ یہ ہائیلی سپیسیفک ٹیسٹ ہے تو ڈیر ویورز ایک ٹیسٹ میں سنسیٹیوٹی سپیسیفیسٹی دونوں ہونی چاہیے جب یہ دونوں موجود ہوں گی اور اپنے پراپر ریشوں میں موجود ہوں گی تو کوئی بھی ٹیسٹ فالس پوزیٹیو فالس نیگٹیو نہیں آئے گا اور ہمارے پاس جو ریپورٹنگ ہے جو ٹیسٹ ہیں وہ لیبارٹری میں ٹھیک تھاک ہوں گے تینکیو سو مچ ڈیر ویورز فور واشنگ ایمیل ٹی حب ویت کامران امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہو اگر آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ایمیل ٹی حب ویت کامران کو سبسکرائب کیجئے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ